انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا دلیل سے برہان سے ایکسپلینیشن سے ریشنلائیزیشن سے آپ دلیل کے ساتھ نے یوں نہیں ہے یوں ہے میرا یوں کیا تھا تو اس لیے کیا تھا یوں نہیں کیا تھا میری نیت نیک تھی آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو جس کا نام گلٹی کانشنس ہے یہ کانشنس جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے لا اخسم بیوم القیامہ ولا اخسم بن نفس اللوامہ یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہیں تم ظلم کر رہے ہیں تم نہیں کرنا چاہیے لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے اس اعتبار سے وہ جو عمل وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں جو کرتوت ان کے جا کے جمع ہو چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وَمُضِعَ الْكِتَاب جیسے سورہ کحف میں کہا گیا ہے جب وہ اعمال نامہ کوئی جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا جس میں ہر انسان کے لیے وہ ایک بس بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ اس کی پکچر صاحب نے آ جائے گی پوری زندگی کی تصویر دیکھ لو بھائی خود دیکھ لو ایک ایک لفظ جو بولا تھا وہ سامنے آج تو ہمارے لیے یہ چیزیں ماننا بہت آسان ہو گیا آج سے دو سو سال پہلے لوگوں کا ماننا وہ کلیتاں ایمان بالغیب تھا آج تو ہمارے سامنے ہیں آپ بٹن دباتے جو مر چکے ہیں ان کی آوازیں سن رہے ہیں ان کے گانے سن رہے ہیں جو بھی گلوکار یا گلوکار آئیں مر چکی ہیں ان کے بھی گانے آپ پر ٹیلی ویجن کے اوپر ریڈیو پر سن رہے ہیں اس لیے کہ وہ سب ریکارڈ ہے فلم وجود ہے تو ہر انسان کی زندگی کی مکمل فلم اور جو جو لصبی با یلفظ من قون الا لدہ رقیب العتید جو لصبی زبان سے نکلا ہے وہ محفوظ ریکارڈڈ ہے وہ لاکر میدان حشر میں رکھا جائے گا وہ جوائنٹ کمپیوٹر بڑا کمپیوٹر سوپر اور سوپر سے بھی سوپر کمپیوٹر آج کل تو بحث دنیا میں سوپر کمپیوٹر کی ہے جو امریکہ صرف اس کی تیکنولوجی اپنے پاس رکھنا چاہتا کسی اور کو نہیں دینا چاہتا کچھ تھوڑی سی تیکنولوجی سوپر کمپیوٹر کی اس نے بھارت کو دی ہے لیکن ہمیں تو وہاں پاس بھی پھٹکنے نہیں دے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وہ سوپر سے سوپر سے سوپر جو ہے مہا سوپر کمپیوٹر جب رکھا جائے گا تو دیکھ لو اقراہ کتابہ یہ تمہاری دیکھو کتاب ہے تمہارا دیکھ لو تمہاری پکچر ہے دیکھ لو تو فرمایا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے انہیں معلوم ہیں ان کا ضمیر جانتا ہے کہ انہوں نے حرام خوریاں کی ہیں غلط کام کیے ہیں انہوں نے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا ہے انہوں نے فتوے دے کر پیسے حاصل کیے ہیں فتوے بیچے ہیں خوب جانتا ہے لہذا ان کا ضمیر جو ہے اتنا آلودہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے ملاقات کے عرضو مند نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ سے ملاقات کے عرضو مند نہیں ہو سکتے ہیں